فرس ٹائم تو ہوتا ہے ہوا نہیں ہے کہ جی فرس ٹائم ہو رہا ہے تو آپ دل برداشتہ ہو رہے ہیں یہ بات تو سچ ہے کہ جب ٹف ٹائم آتا ہے تو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تب صحیح فینس کا پتہ لگتا ہے لیکن میڈیا کے اوپر یہ بات کرنا ہے میڈیا کا رول ہمیشہ اس طرح رہتا ہے چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں کئی بھی ایسا نہیں ہوگا آپ ٹیم بری طرح ہار کے آئے تو آپ کو لگے گا جی میڈیا آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کرکیٹرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا کچھ سپورٹیو رہتے ہیں اور سلوشن دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میڈیا کہیں بھی آپ کا چاہے انگلینڈ لینے ایسٹریلیا لینے انڈیا لینے کوئی بھی آپ کو ہارنے کے اوپر سپورٹ نہیں کرے گا یہی ان کا کام ہے بٹ آئی فیل کہ فینس کا اصل پتہ تب ہی لگتا ہے جب آپ مشکل ٹائم پہ ہوں لیکن یہ مشکل ٹائم ہونا ایک آت دفعہ ہو تو سمجھ آتی ہے یہ ہمارے فینس آپ کو سر پہ اٹھاتے بھی ہیں جب آپ جیتے ہیں آپ کو اسی طرح ٹائمز لگتا ہے کہ بہت زیادہ اٹھا دیا ہے تو وہ بھی آپ کو ٹائم یاد رکھنا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے کہ جیتنے پہ بہت زیادہ یہ بھی نہیں کہ ایک آتی سریز جیت جائیں یا ایک آتی ٹورنمنٹ میں اچھی پرومس آ جائے تو اسمان پہ بٹھا دیں آپ جب انڈیا سے جیتے تھے دس فکٹو سے تو اسی قوم نے آپ کو سر پہ اٹھا لیا تھا اور وہ بہت بڑی جیت تھی پاکستان کی لیکن وہ ایک جیت کے اوپر آپ کو ورلڈ بیٹر بھی بنایا اسی قوم نے تو اس ٹائم پہ بھی آپ کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ بھئی اس ایک جیت کے اوپر آپ ہمیں اتنا بڑا نہ بنا دو یہ تب بنائیے گے جب ہم ٹروفی اٹھائیں گے بیلنس پھر تب بھی کرنا چاہیے جب آپ بہت اچھا کر رہے ہوں اور آپ کو اوور بتایا جا رہا ہو تو اس میں یہ ہے کہ بیلنس ضرور ہونا چاہیے اور فینس کا پتہ لگتا ہے لیکن آپ یہ نا ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ہلکی ٹیموں سے ہاری جا رہے ہیں بار بار ہر ورلڈ کب میں ایک ادھا افسیٹ ہو رہا ہے آپ کے گینس اور آپ یہ سمجھیں کہ فینس جو ہیں وہ آپ کو اٹھا تو لیتے ہیں لیکن گرائیں نا اس طریقے سے تو یہ تو نہیں ہوگا جہاں ایموشن انوالو ہوتے ہیں نا پاکستان فینس بہت ایموشنل ہیں اور یہی میں نے بھی تیرہ سال پاکستان سے کھیلا ہے ہم نے بھی اتھار چلاؤ ایسے دیکھے ہیں اور بڑے ہی تائم پہ ہمیں بھی فینس کی ایموشن سے دیکھا دیکھے ہیں جو بڑی اینگری قوم یہ بلکل ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہمیں آکے پریس کانفرنسز یا انٹرویوز میں اس طریقے سے نہیں کہنی چاہیے کہ اب ہمارا برا ٹائم ہے اور ہم میڈیا بھی ہمارا ساتھ دے آپ اپنی پہلے گلتی ایکسیپٹ کریں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں اور آپ کو لوگ ملیں گے یہی قوم ہے آپ کو دوبارہ اٹھائے گی سر پہ اٹھائے گی جب آپ کچھ جیت کے آئیں گے تو یہ تو چلتا رہتا ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہے جب آپ پاکستان کرکٹ کھیلنے بچپن میں آپ سوچتے ہیں کھیلنے پاکستان سے تو یہ چیزیں اٹیچ ہیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ ایموشنل ہیں فانس بہت زیادہ اور ایک ہی چیز ہے جو پاکستان کی قوم کو اکٹھا کرتی ہے وہ کرکٹ ہے اور آپ کو اتنی ساری جو مل رہی ہے پروڈیکشن مل رہی ہے وہ کرکٹ کی وجہ سے مل رہی ہے لوگ آپ کو پچانتے ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں لوگ آپ کو ایڈز دیتے ہیں لوگ ہر چیز ہو رہی ہے پاکستان میں کرکٹ کو لے کے